شعرہو فی النبی الكریم صلوات اللہ وسلامہ علیہی من ابلغ اشعارہی و اقواہ وکان حشاشت نفسی وعصارت عملہی و تجاریبہ وکان تصویرا لعصرہی و تقریرا عن امتی و تعبیرا عن واطفی نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کی شان میں علمہ اقبال کے اشعار چن کی شان میں؟ نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم کی شان میں علمہ اقبال کے اشعار عربی میں اشعار نہیں کہتے ہیں شعروہو کہتے ہیں زیادہ تر کیا کہتے ہیں؟ شعروہو سمجھا کہنا واحد بولتے ہیں اور مراد کیا ہوتا ہے؟ جمع اردو میں اشعار زیادہ کہتے ہیں عربی میں شعر زیادہ کہتے ہیں من ابلغ اشعاری ہی وہ ان کے بلیغ ترین اشعار میں سے ہیں و اقواہا اور طاقتور ترین اشعار میں سے و کانا خشاشت نفسی ہی اور وہ ان کے نفس کا بقیہ ہے خشاشت الروم کہتے ہیں جو آخر میں روح جو تھوڑی سی بجتی ہے رمک اس کو کہتے ہیں خشاشا تو مراد یہ ہے کہ آخری عمر میں انہوں نے یہ بات اشعار کہے ہیں تو اسی کو تشبیح دے دی کہ ان کے نفس جو ہے باقی ماندہ روح ہے جو آخر میں انہوں نے بات کہی ہے وہ ہے آخری انفاظ ہیں ان کے ان کے آخری انفاظ ہیں کہیں آخری انفاظ ہیں سوئی آخری انفاظ ہے انفاظ ہیں انفاظ ہیں انفاظ ہیں جو انفاظ ہیں موسیقی حشاشت القلب روح القلب رمق الحیات کس سے بانا ہے حشاشا حشاشت قبی دی اغلا شئین عن دی میری جگر کا ٹکڑا لطیف الحشاشا انیس محزب حشاشت المحتضر بقیت الروح روح کا باقی حصہ جو جانکنی کے عالم میں جو آخری روح کی سانسیں ہوتی ہیں وہ حشاشا ہے حشاشا دخن حشاش حشیش عشب الیابس حشیش حشیشت دینار حشیش های شهش باما باما موسیقی جامع الحشیش وحشوش الجنین اليابس فی بطن امی حائش المجتمع من الشجر نخلن کاناو غیری فامکنانی حشا یجمع حشاش جامع بایع جهدکا غایدکا نعم وقانا حشاشت نفسی اور وہ ان کی جان کا خلاصہ ہیں اور ان کے علم وعمل اور تجربات کا نیچوڑ ہے عسارہ منہ نیچوڑ یہ فعالہ کا وزن بھی اس کے لئے آتا ہے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کے لئے آتا ہے فعالہ جیسے عسارہ منہ نیچوڑنا اب عسارہ جو چیز وہ نیچوڑنے سے جو چیز نکلے گی وہ کیا ہوگی عسارہ خلاصہ اب آپ نے کسی چیز وہ متھا تو اس سے جو چیز نکلی وہ کیا نکلا خلاصہ فعالہ کا وزن جھاڑو جھاڑا تو جو نکلا وہ کناسہ 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 جو چیز نکلتی ما حصل اس عمل کے نتیجے نہیں کناسہ کے نتیجے میں جو نکلا وہ کناسہ ہے برا یبری تراشنا جو تراشنے سے جو چیزیں جو برادہ نکلتا ہے وہ برائیا ہے برادہ یبرد منہ ریتی چلانا تو جو وہ برادہ نکلتا ہے وہ برادہ ہے برادہ مبرد منہ ریتی برادہ تن وہ جو چیز ریتی ہم نے چلائی وہ جو لکڑی کا جو نکلا اوپر کا چھلکا وہ کیا ہے برادہ خلاصہ عسارہ کناسہ برایہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہاں جی اور وہ جو اشعار ہیں وہ ان کے زمانے کی تصویر کشی کرتے ہیں تقریران امتی اور ان کی امت مسلمہ کی طرف سے وہ ترجمانی کرتے ہیں تعبیران اواطفی اور اپنے جذبات کو بیان کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں اپنے معافی الزمیر کا اظہار کرتے ہیں لَقَدْ قَالَ مُحَمَّدْ اِقْبَالَ هَذِي الْعَبِيَاتِ محمد اقبال نے یہ اشعار کہے ہیں وَوَوَوْ يَتَخَيَّلُ أَنَّهُ مُسَافِرٌ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ شَرَّفَهُمَ اللَّهُ اور وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ وہ مسافر ہیں مکہ اور مدینے جا رہے ہیں راستے میں یَحْوِي بِهِ الْعِيسُ عَيْسَى کی جمع عیس اس کے معنی ہے ناقہ ناقہ مُوٹنی عَيْسَى فَهُنَّ عِيسٌ جیسے حَمْرَاءُ سَحُمْرٌ عَيْسَى اُسِ عِيسٌ ناقہ کو کہتے ہیں مُوٹنی کو یَحْوِي اے یجری مُوٹنی اُن کو لے کر دوڑ رہی ہیں یَحْوِي بِهِ الْعِيسِ اَيْ يَجْرِي بِهِ الْعِيسِ وَالْعِيسِ الْنَّاقَتُ وَالْنُوْقُ جمع العیسَى وَيَسِيرُ بِهِ الرَّقْبُ اور قافلہ ان کو لے کر چل رہا ہے على رمال وعصا دھس جانے والی ریت پر رمال وعصا دھس یعنی نرم نرم ریت بالو پر وہ چل رہا ہے کیا قافلہ ان کو لے کر اس ریجستانی علاقے میں چل رہا ہے جہاں پاؤں دھسنے والی ریت ہے اتخیلو بشدت شوقیه وحبیه انہا انعمو من الحریر وہ خیال کر رہے ہیں بفور شوق اور محبت میں کہ یہ ریت نرم حریر و پرنیہ سے زیادہ نرم و نازک ہے حریر سے زیادہ نرم ہے یہ ریت وَأَنَّ كُلَّ ذَرَّتِ مِّن ذَرَّاتِهَا اور اس ریجستان کی ریت کے تمام ذرات وہ گویا کہ دل ہے ان کا یخفقو دھڑکتا ہوا یخفقو دھڑکتا ہوا کیا ہے ان کا دل ہے ان کے دل کے پارے پارے ہو کر کے یہ بکھر گئے ہیں گویا فَيَطْلُبُ مِنَ السَّائِقِ اَنْ يَمْشِعَ رُوَيْدًا تو وہ سائق سے حدی خان سے مطالبہ کرتے ہیں سائق منے یعنی قائد جو چلانے والا ہے قافلے کا حدی خان جو اٹھوں کو ہاکنے والا ہے قائد سے وہ مطالبہ کرتے ہیں اَنْ يَمْشِعَ رُوَيْدًا کہ احیستہ خرامی کے ساتھ چلے وَيَرْفُقَ بِهَذِهِ الْقُلُوبِ الْخَفَّاقَ اور ان دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ رحم کرے نرمی کرے یعنی ان ذریت کے ذرات کے ساتھ ان میرے دھڑکتے ہوئے دل ہیں خفاقہ منے دھڑکنے والے مبالغے کا سیغا ہے وَيَحْدُ الْحَادِي اور حُدی خان حُدی کرتا ہے بِمَا لَا يَفْحَمُهُ ایسے اشعار سے جن کو وہ نہیں سمجھتے ہیں فَتَسُورُ أَشْجَانُهُ تو ان کے غم بھڑک جاتے ہیں شجن کی جمع اشجان غم ان کے علم ان کے غم دیرینہ یادیں اور غم ان کے بھڑک اٹھتے ہیں وَتَتَرَنَّحُ أَعْطَافُهُ اور ان کے کندھے ہلنے لگتے ہیں مست ہو جاتے ہیں مطلب ان کے کندھے ہلنے لگتے ہیں مست میں ہلاتا ہے نا آدمی مزا آتا ہے جو ان کے کندھے ہلنے لگتے ہیں وَتَهِجُ شَاعِرِيَّتُهُ اور ان کی شائریت بھڑک جاتی ہے وَتَنْطَلِقُ قِسَارَتُهُ بِشِعْرٍ رَقِيقٍ بَلِغٍ اور ان کا ساز چھڑ جاتا ہے رِقَّة آمیز اشعار سے بلیغ ترین اشعار سے ان کا ساز ان کا باجہ بجنے لگتا ہے رِقَّة آمیز اشعار سے اور بلیغ اشعار سے بلیغ ترین اشعار سے کیسارا گٹار گٹار ہوتا ہے نا انگریزی میں کیا کہتے ہوں بجا رہتا ہے اے ف اور ایلی فینڈ اس میں لکھا رہتا ہے ایکس کیا کوئی لفظ آتا ہے باجہ بنا رہتا ہے اے نہیں اے ف اور ایپل میں آتا ہے اس کا کسی لفظ میں وہے لے وے لے ڈبلیو سے ڈبلیو سے وائ ڈبلیو سے وائی سے کیا ہے پہلا بی سے بنتا ہے ہاں وائلن تو بی سے وائلن ایسے تو وہی ان کا گٹار بجنے لگتا ہے بشعرن رقیقن بلیغن بلیغترین اشعار سے رقعت انگیز اشعار سم یسعد بمصول بین یدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سعادت ملتی ہے حاضری کی مسلمن سامنے کھڑا ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کی اور کھڑے ہونے کی کیا ملتی ہے سعادت ملتی ہے تو درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں یسلی و یسلیمو علیہ بیما یفتح اللہ علیہ جیسا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھولتا ہے و انتہذ الفرصتہ موقع کو گنیمت سمجھتے ہیں و یحدیسوہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں ان نفسی اپنی ذات کے مطالب بلادی اپنے ملک کے مطالب الفترت اللہ تعیش و فیہ اپنے زمانے کے مطالب فترہ یعنی زمانہ جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں و ان امتی اور اپنی امت کے مطالب و ان الازمات اور مشاکل کے مطالب ازمات ان کی جمعہ یعنی مشکلات پریشانیاں پریشانیوں کے بارے میں اور مشکلات کے بارے میں بتاتے ہیں اللہ تعانیہ جن کا یہ امت سامنا کر رہی ہے تو آنیہ حضیل امتو اور زمانے نے جو اس کے ساتھ کیا ہے یعنی امت کے ساتھ اور پیش آنے والے حادثات ایام نے جو امت کا بگاڑا ہے جو جو حلیہ بگاڑا ہے یا جو اس کا حال بگاڑا ہے وہ بتاتے ہیں ان کو حدثان مطلب حادثات ایام عوارق میں نے پیش آنے والے طرقہ یطرقو اچانک پیش آنے وما فعلت بہا حضیل حضارت الغربیہ اور بتاتے ہیں کہ اس امت کا اس مغربی تہذیب نے کیسے ستیاناز کر دیا ہے کیا کر دیا ہے کس کے معنیے کر دیا ہے میں نے ستیاناز فعلت بہا جو جو گت بنائی ہے اس مغربی تہذیب نے امت کی اب تمہار جگے جہاں ستیاناز ہوں اب فعلت ترجمہ نہ کرنا کہ فعلت مطلب ستیاناز کر دیا وہ سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیسے سیٹ کریں گے جب ستیاناز نکلے گا ترجمہ سمجھ گیا نا ایسا تھوڑی یہ صرف فعلت لکھ دینے سے ستیاناز نکل گیا اس کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کیسے لکھیں گے تب ستیاناز ہوگا ہو سمجھ گیا نا نہیں نہیں ایسا بھی نہیں کہ باقے ساتھ آ جائے تو ایسا بھی نہیں وہ سوچنا پڑے گا سیاق و سباق کے ساتھ سیاق و سباق میں لانا پڑے گا کہاں استعمال کر رہے ہیں اب کیسے بندش کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور مغربی تہذیب نے جو اس امت کا ستیاناز کیا ہے اور مادی فلسفوں نے وہ سب بتاتے ہیں وَمَا فَعَلَكْ بِرِسَالَتِهَا اور مغربی تہذیب نے جو اس کے پیغام کے ساتھ جو کیا ہے اور جو جو بگاڑا ہے اور اس امانت کو جو کمزور کیا ہے جس کی وہ حامل ہے ان سب کو بتاتے ہیں وَأَيْنَهِيَ مِمْ مَاظِيْهَا اور بتاتے ہیں کہ وہ کہاں چلی گئی اپنے ماضی کو چھوڑ کر وَخَصَا اسے آر اپنی خصوصیات کو چھوڑ کر اس کا واحد بتائے گا خصائص کا واحد اگر خصائص کا واحد بتا دوگا بتا دے تو دس روپیہ ہی نام ابھی تم سے توڑی کہہ رہے تھے تم کو توڑی دیں گے صرف اس کے لیے تھا وہ ہی نام کٹ سے بولا خصیصہ تم دس روپیہ کے لیے تمہارے لیے کہا ہوا اس کو دینا تھا صرف یہ بتاتا تب دیتا صرف اور وہ اینہیہ وہ کہاں چلی گئی ہے مِمْ مَازِیہا اپنے ماضی سے وہ خصائصیہ اور اپنے خصائص اور امتیازات سے یَرْسِيْ لَحَ تَعْتَن جی کبھی اس پر رحم کرتے ہیں اس کا مرسیہ پڑتے ہیں مطلب اس کے اوپر رحم کھاتے ہیں رسالوں مطلب رحم کھانا کبھی اس پر ترس کھاتے ہیں وَتَارَةً يَبْقِ اور کبھی روتے ہیں وَيَشْكُوْحَ مَرَّةً کبھی شکوا کرتے ہیں وَيُعَاتِبْ اتاب کرتے ہیں وَيَشْكُوْ غُرْبَتَهُ کبھی اپنی وحشت کا شکوا کرتے ہیں فی وطن ہی اپنے وطن ہی میں اپنی غربت غربت من اجنبیت مطلب وطن میں تو آدمی اپنا رہتا ہے لیکن وہ وطن میں بھی پرائے ہیں اس کا شکوا کرتے ہیں وَوَحِدَتَهُ اور اپنی تنہائی کا شکوا کرتے ہیں معاشرے میں وَوَضَيْعَاتَا رِسَالَتِ اور اپنے پیغام کے ضائع ہونے کا شکوا کرتے ہیں اپنی امت کے اندر اور اس مجموعے کا نام جو انہوں نے رکھا ہے وہ ارمغانِ حجاز ہے کیا ہے ارمغانِ حجاز اردو میں اس کا نام کیا ہے بَالِ جِبْرِیل ارمغانِ حجاز ایسے ایک جو ان کا مجموعہ ہے وہ کیا ہے ارمغانِ حجاز ارمغان معنی حدیعہ ایک ہے بَالِ جِبْرِیل ایک ہے زربِ کلین ایسے ایک جو اللہمہِ اقبال کے دیوان میں جو مجموعہ ہے ایک کا نام کیا ہے ارمغانِ حجاز ارمغان معنی حدیعہ تُبِ حدیعیتِ الحجاز قَانَهَا حدیعیتُن گویا کہ وہ حدیعہ ہے وہ اشعار جو وہ لائے ہیں حجاز سے اپنے دوستوں کے لئے اور اپنے اللہمزہ کے لئے اللہ شکہ اور بلا شکہ یہ حدیعہ مبارک ہے عالمِ اسلامی کے لئے اور ایک بھڑکنے والا جھوکہ ہے حجاز کے جھوکوں میں سے نفحات من جھوکہ نفحات انفائہ مطلب بھڑکنے والا خوشبودار کیا ہے جھوکہ ہے تاں کے جھوکوں میں سے حجاز کے جھوکوں میں سے یہ جگہ کا نام مان لوں او متو الجندل دو متو الجندل بھڑکنے والا خوشبودار کیا ہے